موسیقی 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 تحصیل آپیز بی ایس پی کے عملے اور ایجنٹ کے خلاف خواتین و مردوں کا احتجاج سکھر سے کراچی ہیوے بند کر دیا گیا ہے روشت نہ دینے پر ایجنٹ کا خواتین کو گالیاں گلوچ متاسن کا احتجاج ایجنٹ ویریفکشن کے ایک ہزار سے دو ہزار روشت طلب کر رہے ہیں نہ دینے پر تشرید کیا جا رہا ہے مظاہرین ایجنٹ کے خلاف نوٹس لے کر نائنصافی بند کی جائے احتجاج کی جانب سے روڈ بلاک کر دیا گیا گاڑوں کی لمبی کتاریں لگ گئی روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مصافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی بہت شکریہ ماشوک علی ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں لیاقتپور سے جہاں پلارٹ پر قبضہ کے لیے بہت سر افراد نے گریبوں کے گھروں پر دعویٰ بھول دیا مضاہمت کرنے پر ایک شخص کو شدید زخمیں کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف علی سے جی اشرف بتائے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی لیاقتپور پلارٹ پر قبضہ کے لیے بہت سر افراد نے گریبوں کے گھر پر دعویٰ بھول دیا مضاہمت پر ایک شخص شدید زخمی پولیس کی طرف سے کاروائی نہ ہونے پر متاثرین نے پریس کلب لیاقتپور میں احتجاجی مظاہرہ کیا زخمی حضور بخش محمد جوید محمد بلار اور محمد قاسم نے کہا کہ ان کا خاندار گزشتہ سو سال سے امیدہ مال میں لیاقتپور روڈ پر ریش پذیر ہے زیادتی اور سرکاری شاملات پر گھر بنائے ہوئے ہیں دو روز قبل علاقہ کے بعض افراد رانہ توقیر رانہ قیوم اور رانہ ابراہیم نے دو درجن افراد کے امرہ ان کی راضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مضامت کرنے پر ملزمان میں بچوں خواتین اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اینٹوں کی ٹرالی حضور بخش پر الٹا دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا پولیس تھانا پکا لڑا فوری طلا کے باوجود تین گھنٹے تاخیر سے پہنچی ایس ایچو محمود کی موجودگی میں بھی ملزمان خواتین اور بچوں پر تشدد کرتے رہے تحصیل ہسپتال لیاقتپور میں داخل رہنے کے باوجود اسے میڈیکل سیٹفیکٹ نہیں دیا جارہا مظاہرین نے بتایا کہ ملزمان باثر اور پیسے والے ہیں ان کے فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں انہوں نے وزیر آزم پاکستان وزیر آلہ آئی جی پنجاب آر پیو بہاول پور اور ڈی پیو رہیم یارخان سے فوری نوٹس لے کر انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے تھانا پکا لڑا پولیس کا کہنا ہے کہ ایم ایل سی سوب مسئول ہونے پر قانون کے مطابق میرٹ پر کاروائی کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بھٹی آر این این نیوز لیا قطور بہت شکریہ اشرف علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ایڈمنیسٹریٹر سکھر علی رزانساری کا بل دیا آلہ سکھر کے مختلف محکموں کا اچانک دورہ محکموں کے سربراہان اور سٹاف سے ملاقاتیں کی اور حاضر ریجسٹر کو بھی چیک کیا گیا تفصیلات کے مطابق جمعیرات کے روز ایڈمنیسٹریٹر سکھر وینسپل کارپریشن علی رزانساری نے بل دیا آلہ سکھر کے مختلف محکموں کے اچانک دورے کیے اور افسران اور سٹاف سے ملاقات کر کے ان کے کام کی نویت معلوم کی اس موقع پر ایڈمنیسٹریٹر علی رزانساری نے تمام محکموں کے حاضر ریجسٹر بھی چیک کیے اور غیر حاضر ملازمین پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران کو ہدایت چاری کی کہ ان کے خلاف محکمانہ گاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے ملازمین کو ہدایت کی کہ ڈھوٹی کے اوقات میں حاضری کو یقینی بنائے جائے حبر شامل کرتے ہیں میر پرخواست سے جہاں خاتون کو احساس کفالت کے پیسے تو نہ ملے مگر پولیس کے ڈنڈے ضرور مل گئے زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا احساس کفالت مرکز میں پولیس حلکار کی مبینہ تشدد سے خاتون زخمی ہو گئے خاتون کا سر بھٹ گیا جسے طبیع امداد کیلئے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی خاتون کے ہمراہ پریس کلاب کے سامنے دھرنا پولیس حلکار کو احساس کفالت سینٹر سے فرار کر دیا گیا زخمی خاتون صبح سے پیسوں کے حصول کے لیے ساس کفالت سینٹر میں موجود تھی حبر شامل کرتے ہیں اکارا کے تحصیل دپالپور سے جہانوائی گاؤں پپلی پہاڑ روڑ پر واقعہ پیش آیا فورڈی میں میند کش قریب محمد ممتاز ویڈو کے گھر بجلی سرکرٹ شارٹ ہونے سے آگ لگ گی مزید جانتے ہیں اپنے نمہندے راو سید انجم سی جی راو سید بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سی سوالے سے جی بلکل اس طرح میں موجود ہوں اکارا کیا تحصیل دپالپور کے نوائی گاؤں چار ڈی میں جہاں پر ایک آس صبح علل صبح ایک بہتی ثانیہ ہوا ہے کہ گریب کے گھر کو آگ لگ گئی ہے اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے تو یہ میرے پاس ہے گھر والے بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے ثانیہ ہوا کس ٹائم ہوا اور کیسے ہوا تو یہ میرے پاس ہے موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام صبح فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے ان کے گھر سے دھوہ نکل رہا تھا اور سارے آس پاس والے محلے والے گرد گرد والے کٹھے ہو گئے پمپوں کے ساتھ پانی کے شاور سے آگ پجھائی آگ بجھاتے ہوئے بھی گھر کا سب نقصان ہو گیا سب جل کر راک ہو گیا کوئی جانی نقصان ہے کوئی بچہ وغیرہ یا کوئی اور ہو تو نقصان نہیں آیا جانی نقصان نہیں ہوا ممتاز کی والدہ کو کافی چوٹے لگ دیں ہیں ان کے اوپر چھات کا جو ہے ملبہ گرہ ہے جی میرے پاس ایک اور موجود ہے گھر کے ہمسائے ان سے پوچھتے ہیں یہ کہا کہتے ہوا جی بھائی جانی یہ بلکل ٹھیک اور سچ وقوع ہے موقع پر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے علم کی ہے بہت غریب ہے انسان سب مکمل طور پر یہ گھر کے سب مکمل تو یہ بھائی سہید کی بھربانی ہے اس کو بھلایا ہے بلکل یہ ان کا کہنا کہ یہ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور یہ بہت ہی غریب تھے بہت ہی زیادہ غریب جن کا کل اصاصہ یہی کچھ تھا یہ آپ کو میں نے دکھایا کہ پیٹیوں وغیرہ یا بکسے وغیرہ یا ان کے گھر کے جو کپڑے تھے وہ بھی مکمل جل کر تباہ ہو چکے ہیں تو میری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ان کی امداد کی جائے بہت شکریہ رہو سے دنیو محمد تفصیلات سے اپ ڈیڈیو بھائی جانی 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 ملک بھر کی طرح احمد پور شرکیہ کے نوائی شہر مبارک پور میں عوام کی سہولت کے لیے سستہ رمضان بزار لگا دیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید سرمت بخاری سے جی سرمت بتائیے گا کیا تفصیلات ہاں کے پاس اس حوالے سے چینی کا کوٹا بھی بڑھائے جائے اور میرے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں ایک کلو ایک آئی ڈی کارڈ پر شناکتی کارڈ پر چینی فرام کی جاری ہے اور تمام تر اشئے خود نوش کی قیمتیں جو بزار سے بنسبت یہاں پر سستے داموں میں یہاں پر دی جاری ہے آٹے کی بات کی جو دس کلو کو آٹے کا تھیلہ جو تین سو پنجھتے روپے کا دیا جارہا ہے اور چینی جو ایک کلو پیسٹ روپے کلو دی جاری ہے اور دیگر اشئے خود نوش کی قیمتیں بزار کی نسبت یہاں پر سستی دی جاری ہے یہاں پر بہت ہی اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بینیفٹ دیا گیا ہے عوام کو بہت شکریہ سید سرمت عباس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سے to do.rnnnews sd.tv دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رکس یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میں رانہ عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجرہ والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں کہ جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہوئی لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانہ عمر سٹور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں موسیقی